اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 علیہ وآل کتاب لا ریب فيه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِنَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِنَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى الْهُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورہ بقرآج ہم شروع کر رہے ہیں علیف لا میم یہ حروف مقتعات ہیں مقتعات قاتعہ سے ہیں قاتعہ کا مطلب ہے الگ الگ کتاجے سے بولتے ہیں قرآن امجید میں یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ بیسیکلی کوئی لفظ نہیں ہے یہ الگ الگ حروف ہیں ان الفاظ کو اگر علیف لا میم الگ الگ بھی لکھا جائے تو لکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے وَاللَّهُ عَلَمُ بِمُرَادِهِ ان حروف کے معنی صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا اللہ تعالی نے ان حروف کے معنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتائے کیونکہ جو علم اللہ تعالی نے جو پیغام اللہ تعالی نے جبریل امین علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لئے دیا وہ انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ سارے کا سارا دین جو جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا وہ علم وہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت تک پہنچا دیا ان حروف کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معنی ان حروف کا مطلب بتایا ہی نہیں گیا دراصل یہ وہ موجزہ ہے یہ وہ چیلنج ہے مشرقین مکہ کے لیے جو اپنے آپ کو عربی کا ماہر سمجھتے تھے وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اپنے علاوہ دوسرے تمام لوگوں کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ کسی کو گفتگو کے آداب نہیں آتے ہمارے علاوہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چیلنج رکھا قرآن مجید میں کہ اگر تم اتنے ہی اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہو تو ان حروف کا مطلب سمجھاؤ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے مشرقین مکہ کو چیلنج دیا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر اس کو یہ ایک صورت یا کوئی دس صورتیں لے کے آؤ علف لا میم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑا اس کو دس نیکیاں ملیں گے علف لا میم تین حروف ہیں علف الگ سے لام الگ سے میم الگ سے علف لا میم پڑھنے والے کے لیے تیس نیکیاں ہیں اس بات سے یہ سمجھ آتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں لیکن قرآن مجید کا اصل مقصد کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں واضح کر دیا کہ قرآن کیوں نازل کیا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ یہ کتاب مراد قرآن مجید لَا رَيْبَ فِيْهِ اس میں کوئی شک نہیں اس کائنات کے مالک نے اپنی اس کلام کی سب سے پہلے آیت میں ہی اس کے لیے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اتھینٹک ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے قرآن مجید میں جہاں پہ بھی کہ وہ الفاظ یا وہ لفظ جو ان تین نکتوں کے درمیان میں دو طرف تین نکتے ہیں درمیان میں جتنی کلام ہوگی وہ دونوں طرف اس کا ترجمہ پڑھا جائے گا اگلے الفاظ کے ساتھ بھی اور پچھلے الفاظ کے ساتھ بھی جیسا کہ یہاں پہ اگر ہم سمجھیں تو فی ہے تین نکتوں کے درمیان میں ہے فی ہے کہ شروع میں بھی تین نکتے ہیں بعد میں بھی تین نکتے ہیں تو اس لفظ فی ہے کو ہم پچھلے الفاظ کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور پھر اگلے الفاظ کے ساتھ بھی پڑھیں گے لا رعیبہ فیحے اس میں کوئی شک نہیں اور پھر اگلے الفاظ کے ساتھ ہم دوبارہ اس کا ترجمہ کریں گے فیحے حدن اس میں ہدایت ہے کس کے لیے للمتاقین پرہیزگاروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس قرآن کا اس کتاب کا اصل مقصد بیان کر دیا کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیوں کیا ہے یہ ہدایت کے لیے ہے انسان کی ہدایت کے لیے انسان کی رہنمائی کے لیے کہ اس نے اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے متاقین پرہیزگار کون ہیں اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے متاقین کی تعریف بیان کی ہے اللہزین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغیب اندیکھی چیزوں پر غیب سے مراد وہ تمام اقائد وہ تمام نظریات جو ہم نے جن چیزوں کو دیکھا نہیں ان کو ماننا ان کو برحق ماننا یہ ایمان بالغیب ہے مطلب اللہ کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا فرشنوں کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا جنت اور دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا پہلے انبیاء کو ہم نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے تو دیکھا اس کے بعد میں آنے والی قیامت تک جو آنے والی امت ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا تو ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہے پہلی نشانی ہے بین دیکھے ایمان لاتے ہیں و یقیبون السلاة اور نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کرنا اور نماز ادا کرنا دونوں میں کیا فرق ہے اللہ نے نماز ادا کرنے کی بات نے کی مومن کی نشانی ایمان والوں کی نشانی یہ ہے متقین کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کرنے میں نماز کے وہ تمام پروٹوکول شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے بیان کیے ہیں مثلا خشو و خضو کے ساتھ پڑھنا بروقت پڑھنا مسجد میں پڑھنا باجمات پڑھنا کے ساری چیزیں نماز قائم کرنے کا حصہ ہیں تیسری نشانی یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور مِمَّا یہ دراصل کیا ہے من ما من کا معنی میں سے ما جو تو ترجمہ ہوگا وَمِمَّا اور اس میں سے جو رَزَقْنَاهُمْ ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے کیا کرتے ہیں یُنفِقُونْ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا یہاں پہ احساس دلایا ہے کہ جو رزق میری طرف سے تمہیں ملتا ہے یہ تمہاری کوئی اپنی ملکیت نہیں ہے یہ اللہ کا دیا وہ رزق ہے اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اس کو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کروگے تو یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اللہ کا مال ہے تو راستے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے پاسے دے رہا ہوں تو پھر اس کو دیتے ہوئے دل تنگ پڑتا ہے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ يُؤْمِنُونَ جو ایمان لاتے ہیں بِمَا اُنزِلَا علیہی کا اس پیغام پر اس کتاب پر اس وحی پر انزل علیہی کا جو آپ کی طرف نازل کی گئی وَمَا اُنزِلَا مِنْ قَبْلِكَ اور یہ جو متقین ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ اس وحی اس کتابوں پر بھی ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی پہلے انبیاء پر جو اللہ کی وحی نازل ہوئی یہ اس کو بھی حق مانتے ہیں ہم پر صرف یہی لازم ہے کہ ہم ان کتابوں پر اتنا ایمان رکھیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں ان کا متعلیہ کرنا ان پر عمل کرنا ان کے حکامات کو لینا اس کے لیے ہمیں اجازت نہیں ہے وَبِلْآخِرَتِ اور آخرت کے دن پر قیامت کے دن پر ہم وہ لوگ یو کے نون یقین رکھتے ہیں یہ پچھلی ساری باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی بات کی ہے اور آخرت کے دن کے لیے اللہ نے یقین کا لفظ استعمال کیا ہے اس میں کیا فرق ہے پورے قرآن امجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جہاں پہ بھی منظر پیش کی ہے اس کے لیے ماضی کا سیگہ استعمال کی ہے ماضی کا سیگہ استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت آ چکی ہے یا واقعہ گزر چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی واقعہ گزر چکا ہو اور اب اس کے ہونے پر کسی کو شک نہیں ہے اسی طرح قیامت پر بھی شک نہیں ہے وہ اتنی ہی اٹل ہے کہ جیسے وہ آ چکی ہے تو اس نظریے کا اس حد تک پختہ یقین رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں متقین کی نشانیاں بیان کی اور آگے ان متقین کا مزید ان متقین کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ جو لوگ ان سارے عقائد ان نظریات پر ایمان رکھیں گے ان پر عمل پیرا ہوں گے ان کے لیے کیا سرٹیفکیٹ ہے یہی وہ لوگ ہیں اولائکا یہی وہ لوگ ہیں اللہ حدن جو ہدایتی آفتہ ہیں سیدھے راستے پر ہیں من ربہم اپنے رب کی طرف سے یعنی یہ اس راستے پر ہیں جو ان کے پروردگار نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا واولائکا اور یہی لوگ ہیں ہم المفلحون کامیاب فلاح پانے والے یہ سرٹیفکیٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ تمام نشانیاں پائی جاتی ہوں خالی ایمان کا دعویٰ کرنے سے خالی کلمہ پڑھ لینے سے یا مسلمانوں کا نام رکھ لینے سے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اس کے لیے اقائد اور اعمال دونوں کی اصلاح ضروری ہے اللہ تعالیٰ سمجھے اور عمل کرنے کی توفیق اطافت پہ موسیقا